ہائی فرنڈ ویلکم بیک ٹو مائن چینل دعا کرنگ کیسے آپ سب میند خیریت سے ہوں گے پھر آلو بخارہ سب بھی کو پسند دے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی آلو چا یعنی آلو بخارہ ہم کس طرح بیس سے اگا سکتے ہیں کب پودا کتنا بڑا ہو جائے جو ہم اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اس پر کون کون سے کیڑا ٹیک کرتے ہیں کتنی مٹی میں اس کو اگانا ہے کون سی مٹی اس کے لیے بیسٹ ہے کونسی کھا جس کے لیے بیسٹ ہے اور اس کو کتنی دھوک کتنی چھاؤں میں رکھنیاں کتنا پانی دینا ہے ساری انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کو لگایا کس طرح کی مٹی میں جائے تو یہاں پر سمپلی بالو مٹی میں میں اپنے پودے لگاتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو سونگ آف انڈیا کے گملے میں ایک طرف جگہ تھی وہیں میں میں نے اس کو بو دیا تھا سونگ جرم رائی ہے اچھا گملہ میں ہیں ، آلو بخار�an کھاسکے چھے سنگ پودے لگائے لے میں نے اس کو واپ سے پودے نہ باپ دیا کس طریق میں لگتا ہے تو یہ ساہے پودے میں میں نے اس کو بو دیا ہے porqueپ اس کو بو دیا ہے آلو بخارؐ کے بعد کا لائی ہے یہ کا ا nibر اس میں عدد کر دیانہ سرتے کو گو گر ہے ہے تو اس میں زمین میں ہول ہو گیا ہے تو ہم نے اس ہول کو فل اپ کر دینا ہے مٹی سے ورنہ یہی سے فنگس ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہمارے پودے کو کھا جائے گا اب بات کرتے ہیں وارٹر ریکوائرمنٹ کی اس کو پانی کتنا لگانا ہے تو آلو بخارہ کے پودے میں جب تک اوپر کی دو انچ کی مٹی خوشک نہ ہو جائے آپ پانی نہ لگائیں چھوٹی سٹیج میں پانی کا دھیان رکھیں گلی ہونی چاہیے مٹی ورنہ یہ سوک جائے گا پودا جب یہ چھوٹا پودا ہو چار پانچ انچ کا جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو آپ اس کو اتنا ہی پانی دیں جتنا نارمل سب ہی پودوں کو دیتے ہیں جب تک ان کی اوپر کی مٹی دو انچ کی خوشک نہیں ہو جاتی جب تک پانی نہ لگائیں ویسے تو جتنے بھی فروٹس پلانٹ میں زیادہ تر کٹنگ سے گروہ ہوتے ہیں بیچ سے بہت ہی کم گروہ کیے جاتے ہیں کٹنگ سے یہ ایر لیئرنگ کے میتھٹ سے یہ گروہ کیے جاتے ہیں تو یہ جلی فروٹ دے دیتے ہیں ایک دو سال کے ہی اندر اندر ان کی فروٹنگ شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو بیچ سے اگایا پودا ہوتا ہے وہ پانچ سے دس سال بھی لے سکتا ہے فروٹنگ سٹارٹ کرنے میں تو یہاں پر بات ہے کہ یہ ہم نے اگا لیا ہے اب یہ اگ گیا ہے ہمارا پودا اب ہم نے اس کو ریپورٹ کپ کرنا ہے یعنی کہ پودا کتنا بڑا ہو جائے تو ہم اس کو الگ گملے میں شفٹ کرنے کیونکہ ہم نے یہ دوسرے گملے کے ساتھ دوسرے پودے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اگا دیا ہے سانگ آف انڈیا کے ہی پودے میں یہ اگا ہوا ہے تو اب ٹائم ہو گیا ہے یہ دو مہینے کا بڑا ہو گیا ہے دو مہینے کے بعد پودا مچیور ہو جاتا ہے آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کو دوسرے پلانٹ سے الگ کر سکتے ہیں وہ سروائف کر لیتا ہے ریپورٹنگ کرتے وقت اس بات کا خیال لگنا ہے کہ پودے کی جو جڑے ہیں ان کے ساتھ مٹی ہونا ضروری ہے اگر ہم نے ساری مٹی ہٹا دی ہے اور خالی جڑوں کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پودا سروائف نہ کر پائے اور پودا مر جائے تو ہمیشہ جو بھی پلانٹ ریپورٹ کریں اس کو مٹی کے ساتھ اس کی جڑوں کو ضرور نکالیں فٹیلائزر کی بات کی جائے تو اس کو سال میں دو دفعہ فٹیلائز کیا جائے گرمیوں میں اور سردیوں میں یعنی بسند بہار میں اور اگست ستمبر میں اس کو فٹیلائز کیا جائے فٹیلائزر اس کو لیے بیس فٹیلائزر جائے وہ کاؤڈم کمپوسٹ ہے یا پھر ورمی کمپوسٹ ہے یعنی کیچوہ کھا دیا گھائیں گے گوبر کی کھاتے دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو وہ بیسٹ ہے ریپورٹنگ کرتے سمیں بھی ہم نے اس میں کھات ڈالی ہے کھات ڈالنا بہت ضروری ہے جب آپ ریپورٹ کریں اس کی مٹی کو ہم نے تیار کی ہے وہ 50% بالو مٹی ہے یعنی کہ گارڈن سوائل سیمپل 30% کاؤڈم کمپوسٹ ہے آپ چاہیں تو ورمی کمپوسٹ بھی لے سکتے ہیں اور 20% ریت یعنی سینڈ سینڈ ہم نے اس لئے شامل کی ہے کیونکہ وارٹر ریکوائرمنٹ جیتنی بھی ہوتی ہے ہماری وہ ساری ڈرین آؤٹ ہو جائے جلی سے وہ پانی کھڑا نہ رہے مٹی میں اگر ہم نے ریت شامل نہیں کری تو ہو سکتا ہے ہماری مٹی میں پانی کھڑا رہے جس کی وجہ سے ہماری جو پودہ کی جڑے جو ہوتی ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو ریت ہمیشہ ہم نے ہر پودے میں ضرور شامل کریں دھوپ کی بات کی جائے تو یہ کیونکہ فل والا پودہ ہے تو ہر پھل والے پودے کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو دو گھنٹے کی یا چھ گھنٹے کی جتنے بھی گھنٹے کی دھوپ چھوٹے پودوں کو تھوڑا سا شیڈ پروائیڈ کر دیں یعنی کہ اس کے آس پاس بڑے پودے رگنے تاکہ ان کے پتوں کا جو چھاؤں ہوتی ہے پتوں کا جو شیڈ بنتا ہے وہ اس کے پر پڑتا رہے ہلکی دھوپ ہلکی چھاؤں میں رہے تو یہ پودہ سروائیف کر لیتا ہے ڈرائیڈ آلو بخارہ جو سوکھاوہ آلو بخارہ ہوتا ہے اس سے بھی شاید گروہ ہو سکتا ہے پلانٹ میں نے آج تک نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں ڈرائیڈ آلو بخارہ اصل میں کافی ہیٹ کے بعد وہ ڈرائی ہوتا ہے دھوپ میں بھی ڈرائی ہوتا ہے اور آگ پر بھی اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو سیڈز ہیں وہ اندر ہی اندر اس کی نمی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو جیسے شاید وہ نہ اگ پائے لیکن ہو سکتا ہے وہ اگ جائے سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح ڈرائی ہوتے ہیں ان کا ڈرائی ہونے کا پروسیجر ایک ہی ہوتا ہے تقریباً سیم تو وہ تو اگ جاتے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک کی بات کی جائے تو آج تک میں نے اس کی سیڈلنگ سٹیج میں کوئی کیڑا وغیرہ نہیں دیکھا ہے ہو سکتا ہے بڑے ہو کے جب یہ مچور ٹری بن جائے تو پیس اس پر اٹیک کریں لیکن اب یہ سیڈلنگ سٹیج میں ہے تو اس پر سپائیڈر مائٹس دیکھیں میں نے جو چھوٹی چھوٹی مکڑیاں ہوتی ہیں وہ جالا بون دیتی ہیں اور پھر کھڑے مکوڑیں اس پر پناپنے لگنے ہیں تو آپ ہفتے میں ایک دفا نیم والی سپری یا کوئی بھی اچھی فنگی سائٹ اس پر آپ اس پر کر سکتے ہیں کچھ بھی نہ ہو گھر میں تو لہسن اور پیاس تو ہر گھر میں ہوتا ہے لہسن اور پیاس کے چھلکے لیں ایک رات پانی میں بھگو دیں ایک لیٹر پانی میں اور اس کے بعد صبح اس کو چھان کر اس پر سپری بوٹے میں ڈال کر سپری پر کسی بھی پودے کو ریپورٹ کرتے وقت اس کے کالر لیویل کا خیال رکھنا چاہیے یعنی کہ جو زمین سے اوپر جو تنہ نکل رہا ہے پہلے والے گھملے میں جتنا بھی یہ زمین سے اوپر نکلا تھا دوسرے والے گھملے میں بھی یہ اتنا ہی زمین سے اوپر ہو یعنی کہ اس کو زیادہ آپ زیادہ نیچے اندر دبائیں نہ اور جو اس کا لیویل ہے تنہ کا زمین سے اوپر نکلنے کا وہی اس کا لیویل دوسرے گھملے میں بھی ہونا چاہیے آدھا انچ اگر آپ اس کو اوپر مٹی ڈال دیں تو بہتر ہے نہیں ڈالیں تو بھی صحیح ہے تو ریپورٹ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ مٹی کے اندر اس کو نہ دبائیں اگر تنہ کا لیویل آپ زیادہ اس کو اندر دبا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تنہ جو ہے وہاں سے گل سڑ جائے ایک ہی بھیج میں سے یہ دو پودے نکلیں یعنی کہ یہ جھوڑوان پودے نکلیں ہیں ایک ہی سیٹ میں سے اگر میں اب اسی سٹیج میں ان کو الگ کر دیتی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ سروائیف کر لیں لیکن ابھی بھی میں اس کو الگ نہیں کروں گی اور ان دونوں سیٹس کو ان دونوں پودوں کو میں ایک ہی گھملے میں ایک ہی ساتھ لگاؤں گی اگر اور بڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ چار پانچ مہینے کے بعد یہ اور مچور ہو جاتے ہیں ان کی سٹیم تھوڑی سی موٹی ہو جائے پینسل کی تھکنے اس کے برابر ہو جائے تب میں ان کو الگ الگ گملوں میں شفٹ کر دوں گی یہ دونوں پودے مچور پودے بن جائیں گے بیسکلی آلوچہ جو ہے پہاڑی لاکھوں کی پیداوار ہے یہ وہاں پہ اگایا جاتا ہے ہر قسم کا آلوچہ وہاں سے اگایا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں اس کی سپلائی ہوتی ہے پاکستان سے باہر بھی اس کی سپلائی کی جاتی ہے لیکن یہ گھر میں بھی اگا سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہم نے بیج لگائے ہیں اور پودا بن گیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ پودا کب تک ہمارے پاس زندہ رہتا ہے زندہ رہتا بھی ہے کہ نہیں ہمارے یہاں کا کلائمیٹس ہمارے یہاں کا کراچی کا موسم پہاڑی لاکھوں کے موسم سے کافی ڈیفرنٹ ہے تو اب دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے کسی بھی پودے کی ریپورٹنگ آپ سخت سردیوں میں جب کافی تھنڈ پڑھ لئی ہو اور سخت گرنیوں میں جب کافی دھوپ اور تپش ہو لو چل لئی ہو تب آپ دو سیزن ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی بھی پودے کی ریپورٹنگ اشر ضرورت کے بغیر نہیں کی جاتی ہے اگر بہت اشر ضرورت ہے کملہ ٹوٹ گیا ہے پودا مرنے والا ہے تو آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ دو تین مہینے رک جائیں جب موسم سٹیبل ہو جائے تب آپ اس کو ریپورٹ کریں تو پودا سروائف کر لے گا ہو سکتا ہے سخت سردیوں میں ہو سخت گرنیوں ہوئے ریپورٹنگ کے بعد پودا مر جائے اگر آپ فرس ٹائم ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں مرنہ اگر آپ کو گارڈنگ آتی ہے اور آپ گارڈنگ میں پرانے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں پودے کو سمال سکتے ہیں روٹس اسٹرکچر کی بات کی جائے تو اس کی روٹس آنگ آف انڈیا پلانٹ کی روٹس کی طرح ہی ہیں اورنج اورنج سی ہیں سانگ آف انڈیا کی بھی روٹس جڑیں اورنج کلر کی ہیں نارنگی کلر کی ہیں اور اس کی بھی جڑیں نارنجی کلر کی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ دونوں پودے ایک ہی ساتھ ہیں اب میں نے ان کو ان دونوں دوستوں کو میں نے الگ کر دیا ہے اب ہو سکتا ہے یہ سروائف کرے اور ہو سکتا ہے می بھی یہ سروائف نہ کرے فرس ٹائم میں نے یہ اگایا ہے یہ فرس ٹائم ہماری یہ اگا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اصل میں اس وقت میں پاس اتنا بڑا گملہ نہیں تھا کہ میں ان دونوں پودے کو ایک ساتھ ہی رکھ کر الگ گملے میں بڑے گملے میں شفٹ کر سکوں اس لیے میں نے ان کو الگ الگ گملوں میں شفٹ کر دیا ہے ریپورٹنگ کے بعد سب سے زیادہ دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو رکھنا کہا ہے تو جہاں یہ رکھا ہوا تھا پہلے سے ہم نے اس کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے ریپورٹنگ کے بعد اگر آپ اس کی جگہ چینج کر دیتے ہیں تب بھی پودے جو ہے اپنی جگہ کو پہچانتے ہیں اور پھر وہ افسردہ ہو جاتے ہیں ویسے ہی ریپورٹنگ کا شوق ان کو ملتا ہے نئے گملے میں نئے گھر میں آ گئے ہیں اور جب ہم ان کو انوائرمنٹ ہی الگ دے دیتے ہیں ان کو کسی الگ جگہ رکھتے ہیں یعنی کہ اگر یہ میں نے فل سن میں رکھا ہوا ہے اس وقت اور اگر میں اس کو ریپورٹنگ کے بعد سیمی شیڈی یہ شیڈی ایریا میں رکھ دوں گی تو یہ یقیناً مر جائے گا سروائیب نہیں کرے گا تو اس کو میں نے اسی جگہ رکھنا ہے جہاں یہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ فل سن لائٹ آتی ہے کھلی چھتے ہماری اس کے پر کوئی شیڈ نہیں ہیں اور میں نے اس کو وہیں رکھنا ہے تو یہ اچھا گروہ ہوگا اور تیزی سے بڑھا ہو کسی بھی پودے کا گملہ تبدیل کرنے کے دو بیس ٹائم ہیں سروائیب ہو رہی ہوتی ہے دوبہر کے پانچ شام کے پانچ شہ وزے جب آپ نیپورٹ کریں تو پودے سروائیب کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے پودوں کا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں ہیلڈی رہیے سٹریس فری رہیے پودوں کے ساتھ وقت گزاریے اور اپنا خیال لکھئے تھنکس فور واشنگ ٹیک کیا